بسم اللہ الرحمن الرحیم جا السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوئنڈز آف ووولز کوئنڈز آف ووولز حروف علت کی اقسام حروف علت کی اقسام فرنڈز جیتنا میرے پاس نالج ہے سٹوڈنٹس ایٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس تک ان کو فیدہ مل سکتا ہے جتنا میرے پاس نالج ہے میں بھیجتا رہوں گا انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو فیدہ ہوگا لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آپ کی مہربانی ہوگی تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ساتھ نالج دوں ووولز یہ بھی اچھی چیز ہے سٹوڈنٹس کے لئے بینیفیڈ دے سکتی ہے خود پڑھنے سے بہت ہے لیکچر سنونا اس سے زیادہ فیدہ ہوتا ہے تو ہمارا ٹاپک ہے کائنڈ آف وولز حروف علت کی اقسام حروف علت کی کتنی اقسام ہیں وولز کی کتنی اقسام ہیں وولز کونس کونس ہیں یہ تو ہم پہلے پارچھو کہیں کہ اے ای آئی او یو پانچ وولز اب کائنڈ آف وولز دیر آر فور کائنڈ آف وولز وولز کی چار اقسام ہیں نمبر ون شارٹ وولز شارٹ وولز نمبر ٹو دانگ وولز نمبر ٹری ڈپ تھانگ وولز وولز نمبر فور ویک وولز ویک وولز یہ ہیں وولز کی چار اقسام تو ہم پڑھتے ہیں شارٹ وولز شارٹ وولز کون کونسے ہیں شارٹ وولز شارٹ وولز شارٹ وولز اسے کہتے ہیں جو تھوڑی آواز پیدا ہے جیسے شارٹ وولز ہیں کون کونسے ای آئی یو ای آئی یو ان کو شارٹ وولز کہتے ہیں مثال کے طور پر دیکھ لیں پین پی ای این پین تھوڑی سواز میں پین اب ہو گیا جیسے تھن تی اچائی یا اس میں آئی آگیا بٹ بی ایو ٹی بٹ یہ تھوڑی سواز پیدا کرتے ہیں اس لیے ان کو شارٹ وولز کہتے ہیں اس لیے اس کو شارٹ وولز کہتے ہیں آب آتے ہم لانگ وولز پہ لانگ وولز لانگ وولز ایسا وولز جو لمبی آواز پیدا کریں اس میں اے اور او شامل ہیں اس میں جیسے دیکھ لیں کہ بی ایٹی بی ایٹ بی ایٹ تھوڑی سی لمبی آواز کیٹ سی ایٹی کیٹ تھوڑی سی لمبی آواز ہے اب دیکھیں پوٹ پی ایو ٹی پوٹ بارٹمن برطن باکس اس طرح اور بھی زیادہ بندے ہیں لاغ اس کو کہتے ہیں لانگ وولز آب آتے ہیں ڈپ تھانگ وولز پہ ڈپ تھانگ وولز یہ میں اردن بتا رہا ہوں ڈپ تھانگ وولز ڈپ تھانگ وولز میں ڈپ تھانگ وولز او آئی ای اے او و آئی آتے ہیں ڈپ تھانگ وولز میں ڈپ تھانگ وولز می اور ای اے اس کو کہتے ہیں یعنی ایسا وول ایسا حروف علت اس ورڈ میں دو حروف علت استعمال ہوتے ہیں جیسے ہیں دی آئی پی دی کے بعد وول آخری آخری وول یعنی ایسا وول ایسا حروف علت ایسا پچیدہ وول جو ایک ہی سلیبل میں ایک ہی سلیبل میں وولز کی آواز سے شروع ہو اور وولز کی آواز پر ختم ہو اس کو ڈپ تھانگ وولز کہتے ہیں مثال کریں ریٹ ر اے ٹی ای اب دیکھیں ریٹ سے شروع اور ای پہ ختم ہوا اس میں دو وولز آگئے ریٹ اس کے بعد آگیا کیٹ اس کے بعد آگیا فیٹ یہ اس کی مثالیں ہیں اچھا جی اس کے بعد دیکھ لیں کہ نائس این آئی آئی بی اس میں اور ای بی اس میں وہ آگل ہیں نائس اب ہاو ایچ او ڈبلیو ہاو اس کو کہتے ہیں ڈپ تھانگ وولز اب ہمارا آگلہ ٹاپک ہے ویک وولز کمزور وولز کون کون سے ہیں ویک وولز ویک وولز ای آئی وائی ای آئی وائی کو ویک وولز کہتے ہیں یہ ایسے وولز ہوتے ہیں جن کو بولنے کے لئے دباؤ استعمال نہیں کیا جاتا ہے ویک وولز ایسے وولز ایسے حروف علت کو کہتے ہیں جن کو بولنے کے لئے دباؤ استعمال نہیں کیا جاتا ہے جیسے کافی کافی اس کو بھی کہتے ہیں کافی ٹاپی ایٹیز آج کا ہمارا ٹاپک ہتم ہوا انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا نالج ہے سٹورنٹس کو دیکھنا چاہیے ٹاپک سننے چاہیے یہ ایگزام میں بھی کامیابی دیا سکتے ہیں انشاءاللہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ڈیلی کی ڈیلی میں ویڈیو بھیجتا رہوں گا جمعہ وہ دے پندہ لے جوگا کچھ بخص سے کچھ خود سے انشاءاللہ میں ویڈیو بھیجتا رہوں گا اللہ حافظ